ہلو ایوری ون بیلکم بیک ٹو مائی چینل میں مدھوبالہ سوامی میرے بلوگ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سر ٹھیک ہوگے میری تو جو ہے تبیت خراب ہے اس سے پہلے والے بلوگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ رات کی فلی علو کی سبجی اور جو سوری رائتہ نہیں چھاچ اور دہی اور چینی میں نے پاپا جی کو دیا تھا نمکن بھی دیتی ساتھ میں چپاتیاں دیتی سوامی جی نے بولا تھا کہ میری ٹینشن مت کرنا میں ہوتل میں کھا لوں گا اور بس پاپا جی سے ہوتل میں چپتے نہیں ہے تو ان کے بنائی تھی اور ادھر میں نے بوندی کا رائتہ بنایا ہے میرے بڑے والے بیٹے کے لیے چھوٹے والا بیٹے بول کے گئے کہ پلین پلاو بنانا ہے اس کے لیے اور یہاں میں نے جو پوئے میں نے سیکے تھے وہ میں نے نکالے ہیں کٹوری میں اور بس میں نے کوکر لے لیا ریفائنڈ تیل ڈال کے اور اس میں رائز زی اور ریگولر جو بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال دوں گے ہلدی نمک مرچی دھنیا پاوڈر اور اس میں آپ گرم مسالہ اور ہری مرچی اور آلو پیاج بگیرہ سب کچھ ڈال سکتے ہو بھٹ میرے چھوٹے والے بیٹے کو بلکل پلین پلاو پسندے کبھی کبھی تو جو ہے وہ ٹاماتر ڈالنے کے لیے بھی منع کر دیتا ہے اور بس اس میں ڈبل پانی ڈال کے ایک سیٹو میں لے لوں گی پلاو میرے ہو جائیں گے اور دیرے دیرے چھوٹے موٹے می میرے گھر کے سارے کام کر کے برطن برطن ماج کے پاپا جی کا کھانا جھاڑو آڑو ہو گئی میری اور یہ سارے کام کر کے پھر میں نے جو ہے یہ پلاو بنایا تھا یہ دیکھیں برطنی سنکھ میرا بلکل ساپ پڑھا ہے میڈ ابھی نہیں ہے میرے اور یہ دھیرے دھیرے برطن میں ماج رہی تو دھیر لگتا جا رہا ہے کھٹے میں چماتی ہوں اور یہ پلاو کی سیٹی آگئی ہے یمی یمی تیسٹی پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے اور بس اب چپاتیاں سیکریوں بڑے والے بی چپاتی کھائے گا اور بس دن میں گولی لے کے میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیا تھا پھر اٹھ کے میں نے کھانا بنایا تھا کیونکہ دونوں بچے میرے لیٹ کھاتے ہیں کھانا اور ابھی اگزام چل رہے ہیں دونوں کے اور بس پھر میں چائے بنا کے لیے آئی تھی اپنے روم میں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ بالکنی میں سے جو ہے میرے روم کے اندر سے دیکھیں بار کا بیو کتنا اچھا آتا ہے گرینی گرین اور بس پھر میں سو گئی تھی دو گھنٹے کے لیے کیونکہ می گولی لے کے میں سو گئی تھی پیٹ درد کی گولی کھا کے کیونکہ پیٹ درد ہو رہا تھا اور یہاں سام ہو گئی تھی اور کھانا تو میرے کو پھر سے بنانا ہی تھا کیونکہ پاپا جی کے لیے کھانا بنانا تھا اور سوامی جی بچوں کے لیے تو سب بھوکے مر جاتے سوبے ہوتل میں کھا لیا سوامی جی دونوں ٹائم تھوڑی نہ ہوتل میں کھائیں گے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر ہوتل میں کھاتے ہیں تو یہاں بیسن لے لیا میں نے اس میں تیل ڈالوں گی حلدی سواف اور جو ہے آپ جیرہ اور جوائن بھی ڈال سکتے ہو میں نے سواف ڈالی اور بس اس کو اس طریقے سے اچھے سے مسل مسل لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے مٹھی بننے لگ جائے اس طریقے کا ہمیں کرنا ہے اور ایک شیمٹی میں نے اس میں میٹھا سوڑا ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑے سوافٹ بنے اچھے سے مٹھی ہماری بند رہی ہے تو بس اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں میں اس کو اچھے سے جو ہے گھوٹ لوں گے آٹے کا ڈو بنا لوں گی اور بس لمبے لمبے بیلے بناوں گی آپ بیلے بولتے ہوں ہم بیسن گٹے بولتے ہیں شاید آپ جو ہے بیلے ہی بولتے ہوں گے اور بس میں نے ایک کڑائی میں پانی چڑھا رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اور بس یہ ہو جائیں گے پھر لمبے لمبے چھوٹے بڑے جیسے بھی موٹا کار رکھنا ہے یا پتلا رکھنا ہے جیسا بھی اپنے اکورڈنگ رکھیں اور بس پھر میں اس کو جو ہے اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی میں اس کو جو ہے اُبلنے کے بعد بھی ایسا ہی کھا ل چکے ہوئے بھی اور آدھے میں سوکھے بناوں گی اور آدھے میں اس کو پانی والے جھول والے بناوں گی کیونکہ میرے چھوٹا والا بیٹا بڑے والا جھول والے کھاتا ہے اور یہ دیکھیں اور سوکھے پاپا جی اور سوامی جی اور ہم تینوں کھاتے ہیں جھول والا بھی ہم تینوں لیں گے تھوڑا تھوڑا اور میں تو جو ہے چپاتی نہیں کھاؤں گی میں ساری سبجیاں جو ہے ایسا ہی کٹوری چمچ میں لے گے اور چمچ سے کھا جاتی ہوں اور بس یہاں تیل لگا کہ اس کو تھو ڈھوڑ اسی دیر جو ہے پھولنے تک رکھ دوں گی میں اس کو تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ اور نرم نرم ہو جائے آٹا بس اور تھوڑا سا بیسن لیا ہے میں نے اس میں دہی ملایا اور ویسک کی ساہتہ سے اس کو تھوڑا سا فینٹ لوں گی اس میں تھوڑی سی حلدی اور مرچی ملا رہی ہوں میں اور فینٹ لوں گی تاکہ جو ہے اس کا ہی میں جھول بناوں گی مطلب جو پانی میں اوبا لیں گے بہلے وہ پانی بھی ڈالوں گی اور یہ بھی ڈالوں گی تاکہ جو ہے گری گریوی ٹائپ میں یہ ہو جائے گا کڑی ٹائپ میں کیونکہ پانی ایلگ اور بیسن گھٹے ایلگ جائے تو ایسی سبجی ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں ڈال بھی ہم لوگ ایسی نہیں کھاتے ہیں اور یہ بس تھوڑی دیر میں نے رکھ دیا تھا اس کو اور بس اب اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پورشن توڑ کے لمبے لمبے بیلے بنا لوں گی آپ چاہو تو بہت لمبا سا بیلہ بنا کے بیلے بنا کے اور اس کے کٹ لگا سکتے ہو بہت میں چھوٹے چھوٹے بھی بنا رہی ہوں اور اوبلنے رکھ دوں گی بیچ بیچ میں جا کے میں ریسٹ بھی کر رہی تھی کبھی آٹا لگا کے بیچ میں جا رہی تھی کبھی برتن جمع کے کبھی کچھ کام کر کے چھوٹے مٹے کام کر کے بیچ بیچ میں میں ریسٹ کر رہی تھی کیونکہ میں اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا اور یہ دیکھیں سارے بیلے میرے ہو گئے اور پانی بھی ادھر اوبل رہا ہے اس کو گئیز کھولتے ہوئے اوبلتے ہوئے پانی میں ڈالنا چاہیے نہیں تو پ پھر جو ہے یہ اچھے سے اوبلتے نہیں ہے اور بس جب اوبل جائیں گے پانچ یا سات منٹ اس کو اوبلنے میں لگیں گے اس کے بعد میں آپ اس کو ڈککے بھی اوبل سکتے ہو اور پھر ہم اس کو کٹ کر کے دیکھ لیں گے اگر اچھے سے کٹ ہو رہا ہے یعنی ہمارا بیلہ جو ہے اوبل گیا ہے اور بس بیسن گٹا اوبل گیا ہے ادھر میں نے لہسن کوٹ لیا ہے کیونکہ آج میں لہسن کا چھوک لگاؤں گی اور بس ایک کٹوری میں حلدی مرچی نمک دھنیا پاوڈر ملا رہ ہوگی اور یہ یہ بھی یہ مساءلہ بھی مجھے ڈالنا ہے اور جو میں نے دہی اور بیسن کا مساءلہ ڈالا تھا وہ بھی مجھے ڈالنا ہے اس میں آپ پیاج ہری مرچین سب چیز کا بھی چھوکا لگا سکتے ہو اور بس یہ وسکی کی سائتہ سے میں نے اس کو فینٹ لیا ہے اور بیسن گٹے اور جو ہے اچھا نمکن پاپڑ وغیرہ جس کو لینا ہوگا لے لیں گے دودھ دے دوں گی رات کو سوتے ٹائم اور رسوئی سمیٹ نہیں ہے اور چھوٹے موٹے کئی کام ہیں برتن میں نے جمع دیئے تھے اور بس اب یہ تھوڑے سے برتن اور ہوئے ہیں ابھی کے جو ان کو بھی میں ماج رہی ہوں ابھی اور بس ان کو بھی ماج کے رکھ دوں گی بیچ بیچ میں جیسے جیسے ٹائم ملتا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے جا رہے ہیں کیونکہ سبجی کی تیاری میری ہو چکی ہے اور جو ہے بیلے میرے اوبر لی رہے ہیں اور بس ابھی یہ برتن ماج کے رکھ دوں گی پھر آٹا لگانا ہے مجھے بس جس آم کو ہی چپاتیاں سیکھوں گی کیونکہ ابھی جو ہے آنے میں ٹائم ہے سوامی جی کو تو گرم گرم چپاتیاں سب کو ابھی سیک سیک کے دے رہی ہوں میں اس وجہ سے اور ابھی میرے میرے میڈ نہیں ہیں گائز تو جو ہے پہنچا میں دن کے ٹائم لگاتی ہوں میرے بچے لگوا دیتے ہیں سکول سے آکے اور جھاڑو لگا لیتی ہوں میں کیونکہ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے اور ویسے بھی جو ہے میری طبیت بھی ٹھیک نہیں ہے بھکھار بھی مجھے آ رہا ہے لیکن میرا کام میں جو ہے ایزی ویہ میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کر رہی ہوں اور جیسے بھی ٹائم ملتا ہے ویسے ویسے برتن ماستی جاتی ہیں دیکھیں تھوڑے سے برتن میں نے ماستی جاتی ہیں اور تھوڑے سے واپس چھوڑ دی ہیں سینک میں کیونکہ پھر ہاتھ دکھتا ہے کنٹینیو اگر میں ماستی ہوں تو اور بس یہاں یہ بیلے میرے ہو گئے ہیں دیکھئے یہ اچھے سے کٹ رہا ہے یہ دیکھئے تو بس یہ بیلہ میرا ہو گیا ہے تو اب اس کو یا تو کسی پرات میں نکال لوں گی یا پھر یہ پانی سمیت پرات میں ڈال لوں گی میں جس میں پوری نک ڈالتے ہیں اس جالی سے میں بیسن گھٹوں کو ایک پرات میں نکال رہی ہوں بس اسی میں ان کو کٹ لگا دوں گی ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں بٹ میں چاکو کی ساہتہ ہے یا خورپے کی ساہتہ سے اس میں کٹ لگا سکتے ہو اور پیزا کٹر سے بھی لگا سکتے ہو اور بس یہ جو پانی ہے کڑائی میں یہ مجھے فینکنا نہیں ہے یہ جب اس کی سبج چھوک دیں گے تو یہ پانی اسی میں ملا دیں گے اور بس اب اس کے کٹ لگا لوں گی میں یہ دیکھیں چھوٹے بڑے جیسے بھی آپ کو کٹ ڈال دیا ڈال چین ڈال دی بڑی الائچ ڈال دی جیرہ ڈال دوں گی رائے ڈال دوں گی اور بس جو ہے یہ دیکھیں اور جو ہے چھوکا لگا دیں گے اور یہ یہ یہاں پر میں نے جو لہسن کوٹا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کو میں نے فاسٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ جو ہے میں زیادہ کلپ دو تین دن میں میری طویت خراب ہو رہی تو میں ویڈیو زیادہ سوٹ نہیں کر پائی تو اس لئے میں نے اس کو فاسٹ زیادہ نہیں کر رہا ہے دھیرے دی رہی جو ہے میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی جا رہی ہوں اور جو ہے میرا ویڈیو چلتا جا رہا ہے نہیں تو میں اس کو فاسٹ بھی کر سکتی تھی کیونکہ کئی لوگ جو ہے ریسپیس کے ویڈیو دیکھ کے بہر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اور کئی لوگوں کو جو ہے ریسپیس کے ویڈیو بہت پسند آتے کیونکہ پانچوں اونگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی پسند اپنے اپنی جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اپنے اپنے حساب سے وہ لوگ جو ہے بلوگ کو پسند کرتے ہیں اور بس یہاں پر میں گٹ کے ملاز اور لہصن کا مسالہ ڈالا ہے اور پیسٹ بنا کے اور بس بیسک مسالہ ڈال دیں اور یہ ڈھک کے پکاریوں میں اور یہ جو ہے بس اب آدھا میں نکال لوں گی بس آدھا نکال کے اور آدھے میں میں پانی ڈال دوں گی تو یہ سوکی سبجی ہو گئی ہمارے اور کلی پاپا جی کو سوکی سبجی بہت پسند دے اور سوامی جی کو بھی پسند دے ویسے سوکی سبجی اور بس پانی ڈال دوں گی اور جو بچے ہوئے گھٹے ہیں وہ بھی سارے میں اس میں ڈال دوں گی اور میرا بلوگ بہت لیٹ آ رہا ہے گائز لیٹ پوسٹ کروں گی میں جو ابھی جو ہے شام کے چار بج رہے ہیں چار بینی بجے ابھی پونے چار بج رہے ہیں اور میں کر رہی ہوں ایڈٹنگ تو جو ہے اب اس کو جو ہے جب ڈالوں گی میں آپ کے آپ لوگوں کے پاس بہت لیٹ پہنچے گا تو اس کے لیے ریلی ویری سوری آپ سمجھ سکتے ہو میری تبہ ٹھیک نہیں ہے تین چار دنوں سے تو اسی وجہ سے میں گھومنے بھی نہیں جا پائی رہی ہوں اور یہ سوکھی سبجی میری بن کے ریڈی ہو گئی اور دیکھیں کتا یمی سبجی بنی اور کتا اچھا کلر اس کا آیا ہے اور میرے بلوگ میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو گائز پلیز لائک سسکرائب شیئر سپورٹ جرور کیجئے گا یہاں پر میں نے اور گٹے ڈال دیتے اور جو وہ گریوی بنائی تھی وہ ڈال دیتی تو یہ دیکھیں اچھا سو بل رہی ہے اور یہ برطن میرے سارے میں نے ماز لی ہے اور بس اب میں ان کو جمع دوں گی بیچ بیچ میں جمع تھی بھی جاری ہوں بیچ بیچ میں میں برطن ماستی بھی جاری ہوں کام کرتی جاری ہوں اور یہ سبجی میری ریڈی ہو گئی بن کے اور بس اب مجھے چپاتیاں سیکنی ہے پوچھوں گی بچوں سے کیونکہ گٹے کی سبجی کے ساتھ وہ پوڑی کھاتے ہیں حمد تو میری نہیں ہے پر بچوں نے پھر بولا ہم پوڑی کھائیں گے ممی اللہ ہم بنا دیتے ہیں پوڑی تو بچوں سے کیا پوڑی بنتی ہے تیل کا چھیٹا اگر اچھل جائے تو جل جائیں گے پھر میں نے پوڑی بنائی سوامی جی کے لئے تھوڑی پتلی پتلی پاپا جی کے لئے موٹی موٹی بنائی پاپا جی سے چپتی نہیں ہے تو آج کا دینر ہمارا یہی ہے پوڑی اور گٹے کی گیلی سبجی اور سوکھی سبجی موٹی موٹی میرے بڑے والے بیٹے نے بولا ممی میرے موٹی موٹی کراری کراری پوڑی بناؤ تو بس اس کے لئے موٹی موٹی کراری کراری پوڑی بناؤں گی اور یہ دیکھیں اور یہ نیکس ڈے کا ٹائم ہے اور صبح سے میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کر رہا تھا اور کل میرا سارا کام ہو گیا تھا اور بس پھر میں جلدی سو گئی تھی کیونکہ تھکان مجھے ہو رہی تھی اور یہ جو ہے دن میں دو بجے کے ٹائم کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں سوجی گلہ رہی ہوں چھاچ میں کیونکہ میں ایڈلی بناوں گی اور پاپا جی اور سوامی جی نے آج ہوتل میں کھایا ہے اور جو ہے چودہ تاریک کو میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی تھی اور جو ہے چودہ تاریک کو سوامی جی پاپا جی جے پور سے بہار گیا ہوئے تھے تو ان کا کھانا مجھے بنانا ہی نہیں تھا اور سام کو سوامی جی نے چپاتیاں سیکی تھی اور ہوتل سے جو ہے پنیر کی سبجی اوڈر کری تھی یعنی چودہ تاریک کی بات بتا رہی ہوں میں آپ سبھی کو اور آج ہے پندرہ تاریک اور پندرہ تاریک ہے آج اور سنڈے ہے اور آج یہ دن کا دو بجے کا یہ ویڈیو ہے جس میں میں سوجی کی ایڈلی بنا رہی ہوں کیونکہ چودہ تاریک کو میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ جو ہے میری تبیت بہت زیادہ خراب تھی اور سوامی جی اور پاپا جی بھیرانہ دھام یعنی دادو پال کا ہمارے گئے تھے پدیاترہ کا آخری دن تھا تو وہ وہاں گئے تھے تو ان کا کھانا وہی تھا سام کو سوامی جی نے جیسا کی میں نے بتایا سوامی جی نے چپاتیاں سیکی تھی سب کی اور جو ہے پنیر کی سبجی اوڈر کری تھی اور پاپا جی کا برت تھا تو پاپا جی نے ایک ہی ٹائم کھانا کھایا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر ڈلی ڈلی میکر میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی ڈال کے اور بس سو جی میں نے پانی میں گلا دی تھی اور پھر اس میں نمک چینی اور جو ہے اینو ڈال دیا تھا اور بس فینٹ کے اور ڈلیاں رکھ دی تھی ادھر میں پلین رائز بنا رہی ہوں تو ریفین ٹیل میں نمک سوری رائی اور زیرہ ڈال دیا ہے اور ہنگ ڈال دیا ہے اور رائز ڈال دیا ہے باسمتی رائز ہیں یہ انڈیا گیٹ باسمتی رائز اور بیسک مسالے ڈال دیا ٹامٹر میرے ختم ہو گئے تو بیسے بھی میرے چھوٹے والے بیٹے کو ٹامٹر نہیں پسند ہے اور یہ ڈبل پانی میں نے ڈال دیا ہے اور بس کوکر کی سیٹی لے لوں گی یہ دو بجے میں نے کھانا بنایا تھا دونوں بچوں کے لیے کیونکہ چھوٹا والا بیٹا ایڈلی نہیں کھاتا اور یہ دیکھئے کل سام کی چپاتی ہے سوامی جی نے موٹی موٹی چپاتیاں بنائی تھی اور وہ جو ہے موٹی ہو جائے کیسی ہو سوامی جی نے بنائی تو تھی لبیو سو مچ اول وائز پتی دے ہو بہت ہیلپنگ نیسر کے میرے ہزبینڈ ہیں اور میری بہت جو ہے ہیلپ کرتے ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتے ہوں میری کیر کرتے ہیلپ کرتے ہیں اور بہت ہی جو ہے میرے ہزبینڈ لبنگ اینڈ کیرنگ ہے اور بس یہاں میں نے شوز دے دیا اور ایڈلی میری ہو گئی ایڈلی میں قریبان پندرہ سے بیس پندرہ سے بیس کبھی کبھی بارہ منٹ میں بھی اس کو میں نکال لیتی ہوں چیک کر کے کبھی کبھی ٹائم زیادہ نکل لگ جاتا ہے اور بس یہ ایڈلیاں میں نے نکال لی اور سوفٹ اور یمی ایڈلیاں بنی تھی بڑے والا بیٹا گولا تھا ممی آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے اور میرے اسی چینل پر میں نے کئی طرح کی ایڈلیاں اپلوڈ کر رکھئے گائز ایک بار وزٹ جرور کیجئے گا اور بس میرے پلین رائز بھی بن گئے ہیں تو یہ بڑے والے بیٹے کا لنچ ہو گیا اور آج سنڈے تھا دونوں نے بسکٹ کھا لیے تھے صبح ہی دودھ نہیں پیا تھا بسکٹ لے لیے تھے دونوں نے اور سوامی جی بھی آج بسکٹ کھا کے گئے تھے اور خود نے ہی تینوں نے اپنے آپ لے کے کھا لی چائے مجھے جو ہے چھوٹے والے بیٹے نے بنا کے دی تھی میں نھا لی تھی دھول لی تھی جھاڑو آڑو لگا لی تھی اور جو ہے برتن ابھی رکھے ہوئے ہیں اب ماجوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے اور بس پہنچا آج لگائی نہیں تو چلیے گائز یہ لنچ ہے اور میں پیوں گی چاہ چلیے ملیں گے اگلے ولوک میں تھینکیو فور ووچنگ بائی بائی لائک سسکرائب شیئر سپورٹ جرور کیجئے گا فیس بک کے پیج